بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا واہ سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آسلمان کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں چنے کی دال کی وڑی اور چنے کی دال کی وڑی ہم بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری بڑی امی دادی چاچی بناتی تھی اسی طریقے سے آج ہم چنے کی دال کی وڑی بنانے والے ہیں تو یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت زیادہ لزیز لگتی ہے اور بننے میں سمپل اور ایزی طریقے سے بن جاتی ہے تو فرین ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں چنے کی دال کی وڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلی جی چنے کی دال کی وڑی بنانے کے لیے یہ ہم نے چنے کی دال لے لی تھی دو سو پچاس گرام اور اس کو ہم نے اوور نائٹ یعنی کہ پوری رات کے لیے بھگو کر کے رکھ دیا تھا اور یہ جو کہ ہماری دال ہے دال وہ اچھی طریقے سے فول چکی ہے یعنی کہ اچھی طریقے سے یہ ہلکی سے گل چکی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو یہ توڑ کر کے دکھا دی ہے بہت ہی اچھی سے ہماری جو دال ہے وہ اچھی طریقے سے فول چکی ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ ہم نے ایک لے لیا ہے مکسی کا جگ اور مکسی کے جگ میں ہم نے دال کو پیس لینا ہے تو ایک ساتھ ہی ہم نے ساری دال نہیں ڈالنی آدھی ہی کر کے اس میں ہم نے یہ دال جو ہے آدھی دال ڈال ڈالیں گے اور آدھی ڈال ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے دنباریک مہین کر کے پیس لینا ہے تو چلی جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتو میں نے جو دال تھی ہماری ساری دال کو ہم نے اچھی طریقے سے پیس لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دال کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک نمک ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے برابر اس میں ہم نے نمک ڈال دینا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑی سی باریک کٹیوی ہری مرچ تاکہ جو ہماری دال کی منگوچی ہوں گی یعنی کہ وڑی ہوں گی اس میں مرچ کا اور نمک کا ٹیسٹ آ جائے اور تھوڑا سا اس میں ہمیں ڈالیں گے ہم باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا اور ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یعنی کہ اچھے سے ملا لیں گے تاکہ جو ہماری ہری مرچ ہے نمک ہیں اور ہرہ دنیا ہے وہ اچھی طریقے سے دال میں مکس ہو جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے وڑیوں کو ہم نے سینا ہے تو یہ ہم نے لے لی ہے ایک آٹا چھالنی تو آٹا چھلنی میں ہم نے کیا کرنا ہے وڑی جو ہیں ہماری ان کو ہم نے سینا ہے کیونکہ یہ بھاپ کی وجہ سے ہی پکتی ہے اور بھاپ سے سی جاتی ہے تو جو ہم نے دال کا پیسٹ بنا کر کے یعنی کہ جو ہم نے یہ بنا کر کے تیار کی دال کو پیس کر کے تیار کی تھی اس میں سے ہم نے تھوڑا سا پوشن لینا ہے اور تھوڑا سا پوشن میں ہم نے کیا کرنا ہے چھوٹی چھوٹی وڑیے بنا لیں گے آپ اپنے حساب سے کتنی بھی چھوٹی کتنی بھی بڑی بنا سکتا ہو لیکن جو اس کا سائز ہے ایک دم یہ نورمل ایک انچ کا سائز ہی بہت اچھا ہوتا ہے تو اتنی بڑی بڑی ہم نے اس کی وڑی بنا لینی ہے اور جتنی ہماری یہ آٹا چلنی ہے اس کے حساب سے ہم نے اس میں وڑی بنا کر کے تیار کر لیں گے تو یہ لی جی جی میں نے چنے کی دل کی وڑی بنا کر کے تیار کر لی ہیں جتنی ہماری چلنی میں آئی ہیں اور یہ ہم نے ایک لے لیا ہے پریشر کوکر اور کوکر میں ہم نے ڈالا ہے ایک لٹر کے قریب پانی اور پانی کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بوئل کر لینا ہے کھولا لینا ہے تاکہ جو ہمارا پانی ہے پانی میں سے بھاپ آنے لگ جائے تو ہم نے اس کے نیچے لگا دینا ہے آنچ یعنی کہ اس کے فلیم کو اون کر دینا ہے اور جیسی ہمارے پانی میں بھاپ آنے لگ جائے تو ہم نے جو ہماری آٹا چھلنی ہے اس میں ہم نے وڑی رکھی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے یعنی کہ جو ہمارا پریسر کوکر ہے اس کے اوپر سے رکھ دیں گے اور اوپر سے رکھنے کے بعد میں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری وڑی ہے وڑی کو ہم نے ڈھک دینا ہے تاکہ جو ہماری فلیم ہے فلیم کے اندر کے جو بھاپ ہے بھاپ اس کے ثروف پکتی ہے تو بھاپ سے یہ اچھی طریقے سے اسٹیم ہو جائے تو فرینس اب ہم اس کو کر دیتا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے اسٹیم ہونے تک پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو فرینس جیسے کہ دس منٹ ہو چکی ہے اور دس منٹ کے بعد میں اس کو اوپر کا جو کور ہے کور کو ہم ہٹا دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں جو ہماری چنے کی دال کی وڑی ہیں وہ اسٹیم سے بہت اچھی طریقے سے پک چکی ہیں اسی طریقے سے اور بھی باقی کی ساری ہم نے وڑی بنا کر کے ہم تیار کر لیں گے تو یہ لیے جی جی ہم نے باقی کی ساری چنے کی دال کی وڑی بھی بنا کر کے تیار کر لی ہیں جتنا ہم نے چنے کی دال کا پیسٹ بنایا تھا اور اب باری آئی ہے چنے کی دال کی وڑی کی سبجی بنانے کا تو سب سے پہلے ہم نے یہ لے لی ہے ایک پیاری سے نورمل سی ایک کڑھائی اور کڑھائی میں ہم ڈالیں گے سرسو کے تیل سے بھی اس کو ہم بنا سکتے ہو تو اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ساہی زیرہ اور زیرے ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لی تھی دو میڈیم سائز کی پیاج جن کو ہم نے باریک کر کے کٹ لیا تھا تو وہ پیاج اس میں ہم ڈالیں گے اور پیاج ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلاتے ہوئے اس کو ہم نے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو چلیجی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہادہ ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور اس کو بھی ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لی تھی دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ٹیماتر کو بھی ہم نے باریک کر کے کٹ لیا تھا تو وہ ٹیماتر اس میں ہم ڈالیں گے اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور ٹیماتروں میں اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلا دینا ہے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد بس کچھ نہیں کرنا ہے پھر سے اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے سوکھے پیسے مسالے تو سوکھے پیسے مسالوں میں ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون لال میوچ پورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر اور ساتھ ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون حلدی پورڈر نمک ہم نے اس میں پہلی ڈال دیا تھا اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کریشٹ کیوئی کسوری میتھی اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے یعنی کہ اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی پانی اس میں ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے بس 200 گرام کے قریب اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی سے کیا ہوگا جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائے گا اچھی طریقے سے بھن جائے گا تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد میں اس کو ہم نے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے پکنے کے لیے لکھ دیں گے تب تک یہ جو ہمارا مسالہ ہے مسالہ اوئل نہ چھوڑنے لگ جائے تب تک اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو چلیجی جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہوں نو منٹ کے بعد میں جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے اور ہمارا جو مسالہ ہے اس نے اوئل بھی چھوڑ دیا تو اس کو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے چنے کی دال کی وڑی بنا کر کے تیار کر لی تھی وہ ہم نے ایک ایک کر کے اس میں ساری چنے کی دال کی وڑی اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے آرام آرام سے اس کو ہم نے چلا لینا ہے تاکہ جو ہمارے چنے کی دال کی وڑی ہیں وہ ٹوٹے نہ تو اس لیے ہم نے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے اس کو ہم نے چلا لینا ہے اور بس اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی کیونکہ جو ہماری چنے کی دال کی وڑی ہے اس میں تھوڑی سی گریوی تو ہوتی ہی ہے تو اس میں ہم نے تقریباً پانسو گرام کے قریب پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یعنی کہ اس کو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور بس اس کو ہم کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پاندرہ منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ جو ہماری وڑی کا جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی ٹائٹ نہیں ہو جاتی تو چلی جیسے کہ پندرہ منٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری سی خوزبو آ رہی ہے ہماری چنے کی دال کی وڑی کی سبجی میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لینا ہے اور اس کا جو فلم ہے فلم کو ہم کر دیتے ہیں بلکل بند اور بس اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے سرو اور سرو کرنے کے بعد بس اس کو ہم نے لنچ ہو یا ڈینر کسی بھی ٹائم اس کو بنا کر کے کھا سکتے ہیں یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے بہت ہی لازواب ہوتی ہے تو فرنس آپ لوگوں کو ہماری ریسی پی پسند نہ ہوئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کامنٹس جرور کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ بائے اللہ حافظ اپنا خیال لگئے